السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج ہم انشاءاللہ وٹسپ پہ ہی ایک سیریز کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس سیریز کا ایک ایک لیکچر انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہی یوٹیوب چینل پہ بھی اویلیبل ہوگا تو وٹسپ پہ اس لیے وٹسپ پہ سب کے لیے کنوینینٹ رہتا ہے کسی کا پیکج ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا وٹسپ پہ ہی ہے کہ سب بیزلی اس کو سن سکتے ہیں تو اس پہ صرف آپ نے اس کو سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اپنی سوچ بنانی ہے کیونکہ یہ سیریز میں ہم نے تمام وہ ٹاپک رکھتی ہیں جو آپ کا مائنسٹ بنائیں گے جو آپ کے بہت سارے کوئسچنز کا انشاءاللہ ان میں آنسر ہوگا آپ کو کلیارٹی دیں گے ڈیفرنٹ چیزوں کو لے گئے آپ کا مقصد کلیار ہوگا آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے گی آپ کے عمال انشاءاللہ ٹھیک ہونے لگیں گے اپنی زندگیوں میں تو اس سلسلے میں یہ پہلا ہمارا لیکچر ہے جس میں آج ہم بات کریں گے کامیابی پہ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید تو آج ہم نے بات کرنے ہے کامیابی پہ کامیابی جو ہے نا ایک خوبصورت تطلی کی طرح ہوتی ہے کہ جیسے تطلی کا پیچھا کرتے کرتے انسان بہت دور نکل جاتا ہے ویسے ہی کامیابی کے پیچھے انسان جاتا ہوا بہت دور نکل جاتا ہے اپنوں سے اپنی حقیقت سے دور اپنی بسات سے باہر اپنی اوقات سے باہر نکل جاتا ہے اکثر اوقات تو یہ کامیابی اور سکسس کے پیچھے انسان اپنی آخرت جو ہے نا وہ بھی برباد کر بیٹھتے ہیں تو کامیابی ایک کھلونہ ہے مطلب جس کے حصول کا جو عمل ہے وہ ایک انسان سے جو منزل کا شعور ہے وہ چھین لیتا ہے اس میں کوئی الجاؤ نہیں ہے کوئی ابحام نہیں ہے اب ہم ایک خواہش ہے ہماری فر اگزمپل اور وہ ہمیں حاصل ہو گئی تو ہم نے یہ کامیابی کے ڈیفنیشن بنائی ہوئی ہے اور وہ جب ہمیں ایک کامیابی ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو باقی دوسری خواہشات ہوتی ہیں وہ دم توڑ جاتی ہیں اور یہ جو ہماری کامیاب خواہش ہوتی ہے یہ آپ اگر گوھر کریں اس پہ تو یہ اکثر و بیشتر جانا یہ خواہش ہمارے نفس کی خواہش کے سوا کچھ اور نہیں ہوتی اب ایک محنت کرنے والا انسان وہ تو کامیابی کی خاطری محنت کرتا ہے دنیا میں مختلف قسم کی جو ہے وہ محنتیں ہیں اس لیے کامیابیاں بھی مختلف قسم کی لوگوں نے سرٹ کی ہوئی ہیں کہ بری مقاصد کے لیے محنت اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اصل میں تو یہ ناکام ہے اس کے برعکس اگر اچھے مقصد کی محنت ناکام رہے تو پھر بھی یہ کامیاب ہے تو کامیابی کا حصول اصل میں اتنا اہم نہیں ہے جتنا مقصد کا انتخاب اہم ہے کہ آپ کا مقصد سیٹ ہو گیا آپ نے مقصد اپنا چوز کر لیا پرپس چوز کر لیا اب اگر تو اچھا مقصد ہے اور اس اچھے مقصد کے رستے میں آپ نے پوشش کی اور آپ کامیاب نہیں ہوئے آپ منزل تک نہیں پہن سکے تو آپ پھر بھی کامیاب ہیں بکوز آپ کا مقصد ٹھیک تھا آپ کی کوشش ٹھیک اور اگر آپ کا مقصد غلط ہے اور آپ محنتیں کر رہے ہیں اور آپ فرض کریں آپ کچھ اچھیو کر بھی لیتے ہیں مال ٹھیک ہے اپنا گھر بنا لیتے ہیں بڑا سارا بنگلہ ہے گاڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر مقصد ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں کامیابی نہیں ہیں یہ اصل میں یہ ناکامی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں نا چونٹی کو دیکھیں چونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی کیا اس کی کامیابی یہ ہے کہ اس کو مٹی کے ذروں سے اس کا رزق مل جائے اسی طرح گدھ جو ہے جو یہ مردار کھاتا ہے گدھ اس کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی پرواز جو ہے وہ مردار کا رستہ دکھائے اسی طرح مکڑی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ جالہ بن لے ٹھیک ہے ایک ماہر جو میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ ہے ٹھیک ہے ایک انجینئر کی طرح اگر مکڑی جالہ اپنا بننے میں کامیاب ہوتی ہے خوبصورت بنا لیتی ہے اس کو تو مطلب اس کا مقصد جالہ نہیں ہوتا بنانا اس کا مقصد ہوتا ہے مکھی کو ٹرپ کرنا اب وہ جتنا اس نے جالہ بنا لیا اور اس جالے میں مکھی آئی نہیں تو اس کا مطلب وہ ناکام ہے اور وہ اسی لئے خوبصورت کر کے جالہ بنتی ہے تاکہ اس میں مکھی آ جائے اور جب مکھی آ جاتی ہے تو یہ اس کی کامیابی ہے تو مطلب جب تک آپ صحیح مقصد پہ نہیں ہے اور صحیح مقصد آپ کا نہیں ہے اس کے مطابق آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ جتنے بھی چیزیں اچیو کر لیں وہ کامیابی نہیں کہہ رہتی اور یہ کامیابی کا جو گلیمر ہے کہ اس کے پیچھے انسان کی جو اصل خواہش ہے وہ چھپی ہوتی ہے اور اس خواہش کو آپ تھوڑا سا ڈیپ لی دیکھیں تو پھر آپ کو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے کامیابی کو دراصل ڈیفائن کرنا مشکل ہے کیونکہ آج کل اگر ہم سکسس کے ڈیفنیشن دیکھیں تو یہ ایک مقابل ہے اپنے محول میں اپنے اپنی سوسائٹی میں اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں میں سبقت لے جانے والے کو کامیابی کہتے ہیں کامیاب انسان ہم اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے آس پاس کے انسانوں میں نمائع ہو ممتاز ہو سبقت لے جانے والا ہو معزز ہو تو مطلب ہم نے کامیابی کا جو مدہ ہے وہ ہم نے سبقت لے جانا رکھ لیا شہرت حاصل کرنا رکھ لیا پیسہ کمانا رکھ لیا تو اگر سماج کا اس معاشرے کا اپنا کوئی اخلاقی میار نہ ہو تو پھر کامیابی ایک خطرہ بن جاتی ہے فر ایک بندہ جھوٹوں میں شہرت حاصل کر لے تو یہ تو اصل میں بدنامی ہے اور اصل میں یہ ناکامی ہے اور اگر محول گندہ ہو تو کامیابی کی تمنا جو ہے یہ انسان کے لئے خطرہ ہے جو کامیابی کا سفر ہے یہ ایک خودگرزی کا سفر ہے خطرے کا سفر ہے کیونکہ خودگرزی نہ ہو تو انسان پر کامیاب کیسے ہو دولت جمع کرنے والے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ بے حس نہ ہو دولت تقسیم کرنے والا کبھی دولت جمع نہیں کرتا کیونکہ کامیاب میزبان نہیں بن سکتا محبت اگر کامیاب ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی بینک کا کام کرنے والا ٹورسٹ نہیں بن سکتا کامیاب انجینئر کامیاب ڈاکٹر کامیاب وکیل کے زندگیوں میں بڑا فرق ہے ہر کامیاب آدمی دوسرے کو ناکام سمجھتے اور یہی ناکامی دلیل ہے کیونکہ دنیا میں موجود آدھا علم صرف نصیحت کا علم دوسروں کو ناکامی سے بچانے کا علم دینے والا علم کے حوالے سے ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے کیونکہ اس کی بات سننے والے اسے دیکھتے ہیں اور اس پر اتنا ہی تفسرہ کرتے ہیں کہ بچارے جو علم والے لوگ ہیں ان کا سرمایہ جو ہے نا وہ الفاظ اور معنی کا سرمایہ ہوتا ہے بس تو کامیاب انسانوں نہیں دنیا میں یہ جتنے بچگڑے فساد قائم کیے ہوئے کہ ایک انسان کامیاب ہوا ایک انسان کامیاب کہانی لکھنے والا بن جاتا ہے کامیاب افسانہ نگار بن جاتا تو وہ اپنے آپ کو ہر شعبہ حیات میں کامیاب سمجھنے لگ جاتا ہے وہ فرض کر لیتا ہے کہ دراما تنقید معاشیات سیاست شاہدی الہیات مطلب یہ کہ وہ ہر ٹاپک پہ کلم اٹھانے کاک رکھتا اور یہی چیز ہمیں اصل میں ہماری سسائٹی کو برباد کر رہی ہے کہ ایک چیز میں جب انسان کچھ حاصل کر لیتا تو وہ سمجھتا کہ میں ہر فیلڈ میں ماسٹر بن گیا اور پھر وہ ہر ڈومین کوئی کلیم کرتا کہ یہ بھی آتا ہے مجھے یہ بھی آتا ہے مجھے یہ بھی کامیاب ہوں اس حوالے سے بھی اس حوالے سے بھی وہ پھر جلسوں کی صدارتیں کرتا ہے جلوسوں کی قیادت کرتا ہے حکومتوں کے حق میں یا ان کے خلاف قراردادے پاس کرتے حالانکہ اس کی کامیابی صرف کہانی یا افثانے کی کامیابی ہے دیکھا گیا معاشرے میں کہ ہر کامیاب انسان اسی خوشی میں مبتلا ہو کر اپنی کامیابی کو اپنی لئے وبال بنا بیٹھتا ہے کیونکہ یہی وجہ کہ جو امیر آدمی آنا وہ عدیب بننے کا شوق رکھتے اور بنتا ہے عدیب کو سیاستدان کہلانے کا حق چاہیے کیونکہ وہ شیئر کہتا ہے اور سیاستدان حکومتوں سے نراضی رہت ہیں جیسے کہ ان کے محبوب ہوں اور حکومتیں اللہ کا نام لے کر اپنا کام جاری رکھتی ہیں سب کامیاب ہے اور سب نا کام تو کھر اس بات کو اپنے کرنٹ پولیٹکس کے ساتھ کوریلیٹ نہیں کرنا یہ میں ویسے آپ کو سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کسی بھی جو پولیٹیشن پہ یا کرنٹ پولیٹکل افیر کو ہم اس میں نہیں کاؤنٹ کر رہی یہ ویسے میں آپ کی سوچ بنا رہا رہا ہوں اس کے لیے میں آپ کو ایک ایک ایزمپل دے سمجھا رہا ہوں تو جب ہم اپنے لیے ایک فکر کا انداز انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں جو دوسرے انداز ہائے فکر ہوتے ہیں ان پر اتھارٹی بننے سے ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ایک کامیاب گولوکار کے لیے ضروری تو نہیں کہ وہ اپنے انداز سے ملک نام روشن کر اپنے انداز سے مذہب پر بحث کرے ہیں اور یہ انداز صرف انداز ہی ہو چونکہ ہماری زندگی شعبوں پیشوں دائروں اور ضاویوں میں تقسیم ہو گئی ہے اس لیے جو کامیابی کا مفہوم اس دور میں اپنے پیش اور شعبے میں کامیابی ہے اور یہ کامیابی اپنے دروازے سے باہر نکل ہے تو ناکامی کے علاوہ پھر کچھ اور نہیں ملتا ہماری جو اب ملکی سیاست ہے اس میں ہر شعبہ حیات سے قیادت اُبر کر باہر آ رہی ہے اللہ ہی رحم فرمائے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ قیادت کے بہران میں بھی کسیر القیادت رہے گا یہ بڑی ڈیو لائن ہے یا تھوڑا اس پر دوبارہ سوچئے گا کیونکہ قیادتوں کی جب قسرت ہوتی ہے تو یہ اصل میں قیادت کی عدم موجودگی کی دلیل ہوتی ہے کامیابی میں بڑے اندیش ہوتے ہیں کامیاب مسکراہت میں بڑے انسو چھپے ہوتے کامیاب فاتح آخر ایک مطلب قاتل ہی ہوتا ہے چاہے حلاقو ہو یا سکندر آزم ہو کام ایک کیا اور غالباً انجام بھی ایک کیا دنیا کو فتح کرنا اور خالی ہاتھ گھر سے باہر اس دنیا سے باہر چلے جانا تو کامیابی کا یہ علمی ہیں کہ اجتماعی یا گروہی کامیابیاں جو ہے اس میں کم خطرات ہے اس میں ادھر ادھر جانے کے چانسز کام ہیں کہ جو ایک مقصد ہے کسی قوم کا جب وہ حاصل ہو جائے تو وہ قوم عروج پاتی ہے لیکن انفرادی کامیابی یہ انسان کو اپنی ذات کے اندر قیاد کر دیتی اور بعض انسان جو ہے وہ اپنی کامیابی کے لیے ایسے عظیم عظیم کام بھی چھوڑ دیتا جن کو اپنی کامیابی کے جواز کے لیے پیش کرتا مثلا ایک کامیاب ڈاکٹر کو لے لیں کہ ڈاکٹر کا جو مقصد ہے یا اس کا جو مدہ ہے وہ خدمت انسانیت ہے اصل مریضوں کی خدمت ہے دنیا سے بیماری کو کم کر نیکی اور عبادت کو اپنی کامیابی کے جواز کے طور پر پیش کرنا لیکن ایک کامیاب ڈاکٹر کیا کرتا ہے اہستہ اہستہ اپنی کامیابی کے تقاضی سے مجبور ہو کر اتنا بے بس ہو اصول کرتا ہے نیکی کی بجائے مال کا معافضہ اور یہ عمل اس حد تک بڑھتا ہے کہ وہ پھر عذاب کی صورت اکتیار کر لیتا ہے آپ دیکھیں آپ میڈیکل سینٹروں کی تعداد میں اضافہ ہیں خدمت خلق کی بجائی تیب کو انڈسٹری بنا کے رکھ دیا تو کامیابی انسان لوگوں میں عزت حاصل کرنے کی کامیابی چاہتا ہے اور عزت نہ ملے تو پھر لوگ سکون حاصل کرنے کے لئے دولت چاہتے ہیں اور اگر سکون نہ ملا تو پھر تو کامیابی ایک محدود دائرے تک کی کامیابی کہلاتی ہے اس سے بڑھ کر یا اس کے علاوہ وہ تصور فائدہ مند نہیں ہوتا محول بدل جائے تو پھر کامیابی کا تصور بھی بدل جاتا ہے تو محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ محبت قائم رہے تو جدائی بھی ملنے ہی ہے اور محبت نہ رہے تو ملنا بھی جدائی ہے تو کامیابی کے لئے اس محول کا جائزہ لینا ضروری ہے جس نے کامیابی کو تسلیم کرنا ہے کہ اگر محول اور فرد کے میار میں فرق ہو تو کامیابی کا تصور ختم ہوتی ہے دنیا کے جو عظیم لوگ گزرے ہیں رہنما گزرے ہیں دنیا کے وہ وقت کے دیئے بنائی ہوئے اصول پر اپنی کامیابی کا انظار نہیں کرتے اور بینگا مسلم ہم سب کی کامیابی کا مقصد ایک ہماری اصل میں کامیابی جو ہے نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو جہنم سے خلاصی پا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا اس نے عظیم کامیابی تو اصل میں مقصد وہ ہے کہ جہنم سے بچ جائیں اب اگر بچ گئے تو کامیاب کہلائیں گے اور نہ بچ تو پھر نا کام ہے اب وہ آپ ایز 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 میڈیکل ڈاکٹر آپ چاہے کچھ بھی ہو انجینئر ایز کمپیوٹر سوفٹویر انجینئر ایز میکینیکل انجینئر کیمیکل انجینئر الیکٹریکل انجینئر آپ کچھ بھی ہیں مقصد آپ کا ایک ہی اور وہ ہے کہ جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں یہ اصل کامیابی ہے چاہے آپ ڈاکٹر ہوں چاہے آپ انجینئر ہوں چاہے آپ کچھ بھی ہوں تو اصل چیز یہ مائن میں رکھیں باقی ساری چیزیں نیگیٹ کر دیں کہ اپنے پروفیشن میں اپنی فیلڈ میں دیکھیں کہ آپ اپنی فیلڈ میں کون سا ایسا کام کر سکتے ہیں جو آپ کو جنت کے قریب کرے گا اور جو آپ کو جہنم سے دور کرے گا اب چاہے آپ پیسے کمار رہے ہوں مقصد اور نیت پیچھے یہ ہو تو آپ کا پیسے کمانا بھی آپ کو آپ کا ملینئر بننا بھی جنت کی طرف لے کے جائے گا دوسری طرف پیسے آپ کمار رہے ہیں لیکن جنت اور جہنم کو آپ نے نکال دیا کہ حلال حرام کی تمیز آپ نے ختم کر دیا تو وہی ملینئر جو پہلے ہم نے کیس میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر اس کے سامنے جنت اور جہنم کا نقشہ ہے اور اس کے مطابق وہ ہر عمل کر رہے اپنا چاہے وہ جو بھی ہے تو پھر وہ کامیاب ہوگا اور کو معاشرے نے کہ وہ وہ کرتا گیا تو وہ جہنم کے قریب ہوتا گیا جنت سے دور ہوتا گیا تو اب چاہے وہ دنیا میں ملینئر بنجے بلینئر بنجے کارون کا خزانہ اس کے پاس ہو یا فیرون جتنی بڑی سلطنت تو وہ ناکام ہی ہے تو حوپس ہو کہ آپ کو کلیارٹی ہوگی ہوگی کہ اصل کامیابی کہ تو ہم سب نے بینگا مسلم ایک اگزیمپل سٹ کر کے دینی ہے معاشرے کو کہ اصل کامیاب لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم نے ملینئر بننا ہم نے انفلونسر بننا ہے ہم نے سوسائیٹی کے سٹینڈرز کو فالو نہیں کرنا بلکہ سوسائیٹی اس سوسائیٹی کو امپلیمنٹ کرو میری زمین کو خوشحال بناو ہم نے ہم نے وہ سٹینڈرز دینے دنیا کو تو اصل میں وہ کامیابی ہے اس کیلئے ہم نے محنت کرنی ہے ایس طبیب ایس ایس فارماس ایس نیوٹریشنیس ایس سائیکالوجیس ایس انجینیر ہم سب کی تو اس لیے ہم اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے پوائنٹ او ویوز کلیر کریں اپنے ذہن کو بنا لیں کہ یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے اور یہ چیز مجھے جہنم سے دور لے کے جا رہی ہے تو اس میں سے مجھے چاہے لاکھ روپیہ بھی مل رہے تو میں نہیں لوں گا کروڑوں بھی مل رہے ہیں تو میں نہیں لوں گا کہ وہ دنیا میں مل دنیا کے کروڑ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے عرب کچھ نہیں ہے دنیا کی دنیا کی دولت کچھ نہیں اگر آپ آخرت میں ناکام ہو رہے ہیں اس دولت رہے رہے